لہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم سیکیورٹی اداروں کو زمان پارک آپریشن سے روک دیا گیا عدالتی حکم پر چیف سیکیورٹی آئی جی پیش ہوئے جسس تاریس سلیم چیک نے کہا کہ پی ایس ایل میچ ہو رہا ہے شہر پر امن ہونا چاہیے پولیس امران خان کی رہیشگاہ سے پانچ سو میٹر دور رہے امران خان کی حفاظتی کٹ پہنے صبح کے وقت زمان پارک کے باہر اینٹری گھر کے سہن میں کارکنوں سے ملاقات کی زمان پارک کے اطراف کی موجودہ صورتحال پر بات چیف زمان پارک کے باہر کے لڑیوں کے محافظوں پر حملے تصادم میں 69 پولیس افسر اور اہلکار زکمی ہوئے سرویسیز اسپتال میں 44، گنگارام میں 8، میو اسپتال میں 6 اہلکاروں کو لائیا گیا ریپورٹ کے مطابق اہلکاروں کو جسم پر چوٹوں اور سودش کے نشانات پی ٹی آئی نے میڈیکل لیگل کے لیے درخواست نہیں دی آٹھ کارکن بسچارج بی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد قضافی کا رینجرز ریٹیشنگ اسپتال کا طورہ لاہر میں امنا امان کے قیام کے دوران زخمی رینجرز جوانوں کی آیادت کی انتشار پسند اناثر کے پتھراؤں سے آٹھ رینجرز جوان اور افسر زخمی ہوئے پی ٹی رہنما یاسمین راشد کی مبینہ آڈیو منظر عام پر برگیڈیا ریٹائرڈ اجاز شاہ سے گفتگو میں کہا کہ امران کان نے ٹکٹ کے خواہش مندوں کو زمان پارک پہنچنے کی ہدایت کی جو زمان پارک نہیں پہنچے گا اسے ٹکٹ نہیں ملے گا سچویشن بہت خراب ہوگی پیٹرون بامز پھیکنا شروع کر دی ہیں لوگ انہیں وہ ابھی اس پہ ہمارے برگروں میں سچویشن یہ ہے کچھ مر جائیں گے لوگ ابھی کچھ پولیس بھی مر جائیں گے سچویشن اتنی بری ہو جائے کہ الیکشن کو سپورٹ ہو جائے ایک اور آوڈیو ایک اور اعتراف صدر مملکہ سے مبینہ آوڈیو میں یاسمین راشد کا پولیس پر پیٹرول بم پھیکنے کا اعتراف کہا کہ سر صورتحال بہت خراب ہے اس سے پہلے خون خرابہ ہو آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے امران خان پر قاتلانہ حملے کا خطرہ ہے وائس شیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا گپتان کو زہر دیے جانے کا خدشہ اسد عمر کہتے ہیں کہ قوم اس وقت امران خان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی زلم کو روکے امران خان عدالتوں کا احترام کرتے ہیں امران خان نے تصادم سے بچنے کے لیے اپنی انڈر ٹیکنگ بھی دیئے لیکن یہ قاتل جو ہیں وہ خون ریزی کرنے پر تلے ہوئے ہیں سیدھی فارنگ کی گئی پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا دعویہ ریاست کی ساری قوتیں امران خان کو فنہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں شہباز گل بولے کہ امران خان نے ہمیشہ پر امن سیاست کی انہیں ہنڈا گرتی کا سامنا کرنا پڑا امران خان نے سیاستدانوں کی ناکھ کٹوا دی لیگی رہنما تلال چہدری برس پڑے کہا کہ سیاسی عداری نے سب کچھ تباک کر دیا عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا تو شفاف الیکشن کیسے ہوں گے پولیس عدالتی احکامات پر عمل درامت کے لیے زمان پارک گئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی لہو رنگ سے گفتگو کہا کہ پولیس پر حملے کے لوگوں کو دہشتگردی پر اکسایا گیا حملوں سے قانون کی حکمرانی تو ختم نہیں کی جا سکتی بغیر اجازت جیل اسٹیشن چھوڑ دے پر پابندی آئے آئی جی جیل خانہ شاہد پنجاب میاں فاروق نصیر کی جیلوں کی سیکیورٹی مسید بہتر بنانے کی ہدایت سپریٹینڈنٹ ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ جیل اور اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ جیل کو ہما وقت جیل آہاتے میں رہنے کا حکم سبائی وزیر سہت ڈاکٹر جمال ناصر کا کوٹ لگپر جیل کا طورہ میڈیکل سکریننگ کیمپ کا جائزہ لیا تبی سہولیات کا بھی آئینہ سبائی وزیر کو پولیس کے چاک چوبندستے نے سلامی پیش کی پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے سلطانس کے جاہو جلال کے سامنے کلندس کی دھمال ٹھوس کلندس پندرہ آورز میں صرف چیہتر انسی بنا سکیں سلطانس کی تباکن باولنگ جبکہ مہنگائی کا راج پر قرار ہے سفید پوش طبقہ پسکر رہ گیا اشیاء ضروریہ کی خریداری خواب بننے لگی سستے یوٹیلٹی سٹورز بھی مہنگائی کے لیپیٹ میں پنجاب میں جنرل الیکشن کے لیے تیاریاں اور روچ پر کاغذات نامزد کی وصول کرنے کا سلسلہ شاری حکومت ریٹرنگ افسران کے تفاتر میں سیکیورٹی یقینی بنانے میں ناکام صوبائی الیکشن کمیشنر ساہید گل نے اتمنان بخش انتظامات نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھنے کا اندیار دے دیا پنجاب میں عام انتخابات نوندی کی رہنما حمدہ شہباز کے کاغذات نامزد کی جمع حمدہ شہباز پی پی ایک سو چیالیس ایک سو سنتالیس اور ایک سو تریسٹر سے الیکشن لڑیں گے گورنر پنجاب بلیخو رحمان سے ویتنام کے صفیر نبگوین ٹین فانگ کی ملاقات دو طرف تعلقات بڑھانے اور تجارت کے فروغ پر زور گورنر پنجاب نے کہا کہ ویتنام میں پاکستانی برامدار بڑھانے کے لیے اقتامات کی ضرورت ہے ڈی جی پنجاب پوڈ ایتھارٹی ملک متصر ریاض سے ویتنام کے صفیر کی ملاقات دونوں ممالک کے مابین پوڈ ٹریٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال ویتنام کے صفیر نے کہا کہ پاکستانی آشیا کے فروغ کے لیے سازکار محول پراہم کریں گے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی راوی اربن ڈیویلپنٹ ایتھارٹی ہیڈ آفیس آمد سری اوہ امران امین کی بریفنگ راوی اربن ڈیویلپنٹ منصوبہ ایک لاکھ تین ہزار پانچ سو اکڑ پر مشتمل محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے چھہ ہزار اکڑ پر جنگل لگایا جائے گا لیسکو میں سنگل اور تھری فیس میٹرز ایک بار پھر نایا نائے کنیکشن لکھوانے اور خراب میٹرز تبدیل کروانے والے سارفین خور متعدد خراب میٹرز تین ماہ سے تبدیل نہ ہو سکے اضافی بیلوں نے سارفین کے ہوش اڑا دیئے مدروکہ وقت املاک بورڈ کا قابضین کے خلاف کریک ڈاؤن ایک سو پینسٹ کنال تیرہ مدلہ سرکاری زمینے واہ گزار مالیت ایک ارب ستتر کروڑ سے زائد ریکارڈ پاکستان پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ کی بڑی خفلت بخیر نقشہ سپیشل کوٹس قائم کرنے کے لیے بیلڈنگ کی منصوری دے دی سپیشل سینٹرل کوٹس کا پی ڈیوڈی کو شوکاوس عدالت کا ڈائریکٹر ایف آئی اے کو معاملے کی انکوائری کا حکم منیل لانڈرنگ کیس شہدری مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی کی اوبوری زمانت میں بائیس مارچ تک توسی تفتیشی افسر نے مزید محلت مانگ لی ملزمان میں زارہ الہی راسخ الہی شجاوت دین مجاہد اسلام بھی شامل شہدری پروید الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹی محمد خان بھٹی کو جسمانی ریمانٹ کے دوران دل کی تکلیف اسپطال منتقل کرنے کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روپر روی درخواست آئے وکیل کے مطابق دل کی تکلیف کے باوجود طبی معاہنہ نہیں کرایا گیا سابق ایم پی عبدالحی دستی انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر پیش جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی انٹی کرپشن نے ایک کس مارچ تک جواب جمع کرانے کی محلت دے دی محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کے ترہ تمام رمضان گفٹ پیکش تقسیم کرنے کی تقریب نگران صوبائی وزیر سید اسفر علی ناصر کی خصوصی شرکت سو سے زائد ملازمین میں رمضان گفٹ پیک تقسیم کیے پنجاب کلچرل ڈے کے حوالے سے جماعت اسلامی کی پی پی ایک سو سارٹ میں تقریبات احمد سلمان بلوش کا کہنا تھا کہ کلچرل ڈے منانے کا مقصد محبت بھائشارے کو عام کرنا ہے ثقافت کو یاد رکھنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں مذاہب اور عالمی عم کے عنوان سے بیان الاقوامی کانفرنس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تلت نصیر فاشا نے صدارت کی پروفیسر ڈاکٹر شہواس منج کی کانفرنس کے اخراز و مقاصد پر بریفنگ دو روزہ کانفرنس میں خیر ملکی سکالرز بھی شریک ہوئے موسیقی